موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم سب ایک بہت ہی اہم عدم ایٹکٹ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے اسلام نے ہمیں ایمان کا صحیح طریقہ سکھایا ایمان سکھایا اللہ پر ایمان پریشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اور اچھی اور مری تقدیر پر ایمان ایمان کیا ہے ہمیں سکھایا عبادت کیسے کرنا ہے سکھایا جیسے مثال کے طور پر نماز قرآن پڑنا روزہ رکھنا حج کرنا عبادت سکھایا اچھا مجھے بتاؤ کہ ایمان اور عبادت کے علاوہ کیا ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی ہمیں ہماری دین نے سکھایا ہے سکھایا مثال دے سکتے ہیں اچھے سے رہنے کا لوگوں کی مدد کرنا ہے کس کو پریشان نہیں کرنا کسی کو پریشان نہیں کرنا اور کس کو پیٹ کے بیچھے چگلی نہیں کرنا کریکت ہمیں اخلاف سکھایا آداب میں خیر خائی سکھایا بلکل صحیح آج ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ اگر گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے سوچو یہ ہے آپ کا گھر اور یہ گھر میں one fine day ایک مہمان آتے ہیں آپ کے گھر میں ایک مہمان یہ جو blue color ہے مہمان ہے یہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر میں آ رہے ہیں ہم لوگ ایسا کریں گے آپ چار میں سے دو لوگ بن جائے مہمان اور دو لوگ بن جائے یہ میزبان میزبان کون ہوتے ہیں جن کے گھر میں مہمان آئے انہیں کیا کہتے ہیں میزبان اور کوئی ہے مہمان تو کون مہمان بنے گا سمجھ لیجئے آپ لوگ مہمان بنتے ہیں ہم نہیں آپ لوگ میزبان بن جائے یہ دو میزبان آئے ہیں اور دو میزبان ہے موجود تو آپ دو موجود ہیں سمجھ لیجئے یہ purple color آپ دو ہیں اور باہر سے دو میمان آئے اب جب میمان آئے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چیز اوکے آتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک حدیث دیکھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یومنو باللہ جو اللہ پر ایمان لگتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان لگتا ہے فَالْيُكْرِمْ دَوِيْفَهُ جَائِزَتَهُ تو وہ اپنے مہمان کو اس کا حق دے گا مہمان کا مطلب کیا مہمان مطلب جو جھر میں آتا ہے آ رہے ہیں جو جو گھر میں رشتدار ہی آ سکتے ہیں کہ رشتدار کے علاوہ کوئی آ سکتا ہے آ سکتے ہیں لیکن عام طور پر رشتدار آتے ہیں ملنے جننے والے آتے ہیں دوست آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں کبھی کبھی باہر سے کوئی آتا ہے کوئی گاؤں سے آتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُقْرِمْ دُعِفَهُ جَاعِزَتَهُ وہ اپنے مہمان کو اس کا حق دے گا مہمان کو کیا دے گا حق دے گا تو صحابہ نے پوچھا وَمَا جَاعِزَتُهُ اس کا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يومن و لیلتن ایک دن اور ایک رات رکھنا ایک دن اور ایک رات رکھنا یہ اس کا حق ہے وَدِّيَافَتُ سَلَا سَلَا سَتُوا اَيَّامٍ تین دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرنا ٹوٹل تین دنوں تک مہمان نوازی کرنا اس میں خاص طور سے جو اس کا حق ہے وہ ہے ایک دن اور ایک رات یعنی تین دن میں سے خاص طور سے اس کا زیادہ خیال رکھیں گے ایک دن اور ایک راہ تو میرے بچوں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان جب آئے نا تو بچے الگ لگ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں مستی خور ہوتے ہیں ایسے بھی امی اببہ کو پریشان کرتے رہتے ہیں مہمان آتے ہیں تو اور پریشان کرتے ہیں حالانکہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں ہم سب ایمان والے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان جایا ہم نے قیامت کے دن پر ایمان لائے تو لانے کے بعد میں کچھ کرنا ہوتا ہے کی نہیں کرنا ہوتا ہے ہم سب بولیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہم مسلم ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں کچھ کریں گے نہیں کریں گے تو جس کے پاس اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فلیوکرین اکرام کرتا ہے عزت کرتا ہے مہمان کی اور اسے اس کا حق دیتا ہے تو عزت کا نا بہت ضروری ہے تو آپ سب بتائیے سب سے پہلی چیز کہ مہمان کی عزت کیسے کریں گے خیر خائی کرنا خیر خائی کرنا بلکل صحیح ماشاءاللہ دین خیر خائی کا نام ہے دین تو ہے ہی خیر خائی بلکل صحیح تو کیسے مہمان کا اکرام کریں گے عزت کیسے دیں گے اب دیکھئے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک انٹی ہے اب بچے تو نہیں آتے نا کھلے کوئی انٹی آئیں گے نا یہ ایک انٹی ہے آپ کے گھر پر آئیں گے ہاں یہ دو انٹی سائیں اکے اب آپ کیا کریں گے یہ دو انٹیس کے کیا کریں گے پانی دیں گے پانی دیں گے ویرے گوڈ ماشاءاللہ سعیر خائی کریں گے کیسے سعیر خائی کریں گے صفر پہ بیٹھائے صفر پہ ہاں بیٹھئے بیٹھئے یہ جا کے خود بیٹھ جائیں گے ان کو جگہ ہیں بیٹھ جائے بیٹھئے بیٹھئے کیا آپ یہاں ہنگے去 możنطے hebt ہاں کیا کریں گے بیٹھئے بیٹھئے بولیں گے آئیے آئیے بیٹھئے بیٹھئے انہیں راستہ بتائیں گے انشاءاللہ اور کوئی صوفے پر چیزیں پڑی ہوئے ہیں پھر وہ اٹھا کے بٹھیں گے ہم لوگ اٹھائیں گے اٹھائیں گے انہیں جگہ دیں گے اچھے سے بٹھائیں گے ہے نا کوئی بلکہ صوفے میں اور اچھے سے آپ کچھ کشن ہے یا کوئی اور اچھے سے بٹھا سکتے ہیں فان آن کر دیجے گھر میں اے سی ہے تو اے سی آن کر دیجے یہ سب اکرام ہوا کی نہیں ہوا عزت ہوئی کی نہیں ہی تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ان کو بٹھائے اور پانی آفر کی اور کچھ کریں گے ہاں چاہے بلکل صحیح اور بتائیے کئی بار کیا آپ کائیں یہ سب کام بڑے لوگ کرتے ہیں خجور دیں گے خجور دیں گے ماشاءاللہ اسلامی کلچر میں خجور کا تو بہت بڑا اہم مقام ہے کھانا آفر کریں گے فلیوکرین گریفہ ہو جا عزتہ ہو تو کیا کریں گے مہمان کی عزت کریں گے انہیں ان کا حق ادا کریں گے حق حق ہے ان کا یہ دونوں آپ کی گھر میں آئے ہیں آپ کی گھر میں آنے میں ان کا حق ہے کہ نہیں ہے ہے حق ہے گھر کس کا ہے آپ کا ہے تو ان کا حق کہاں سے آیا لیکن لوگ گھر پہ آئے تو آ رہے ہیں تو آنے کی وجہ سے حق ہو جائے گا نہیں نہیں ہوگا نا تو ان کا کچھ حق ہے کہ نہیں ہے ہے کیا حق ہے کیونکہ ان لوگ گھر پہ آئے ہیں تو ان لوگ کا حق دے گا نہ بیٹھیں گے تو ان کا حق یہ نہیں کہ آپ کو گھر سے باہر کر دیں جا بھی ہمارا حق اسلام ہم rim departmbre ہم sind 있잖아요 ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونی کا حق یہ تو ہے کم سے کم کیونک ji عزت کی جائے ان کو انسا怎樣 نہ کیا جائے سوچو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا اگر کو آپ کو بہت بری طرح سے بڑھتا ہوں کریں گے لگوں اچھا لگے گا برا لگے گا بہت برا لگے گا آپ کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں دیں آپ کھڑے کھڑے ہی واپس سے لیں آپ کو اچھا لگی کا برا لگی کا برا لگی تو آپ کا اتنا تو حق ہے کہ آپ کی عزت کی جائے کس کے اوپر حق ہے ایمان والے آپ کے پاس ایمان ہے نا تو مہمان آئے ہیں مو بدا سکتے ہیں نہیں لوگ بولتے ہیں مہمان آئی بلا آئی یہ صحیح گلت ہے گلت ہے وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایمان والے ہر تو وہ جب کوئی اسہ کرتا ہے بات بات ہاتھ mich پانی بھی دے رہے ہیں چلے آتے ہیں می Mandalđے بیٹے ہیں بچے چلے گا اپنی گیمز میں لگے ہوئے ہیں بری بات ہے گیمز کھلنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے گیمز کھلنا اچھے بات ہے اچھی گیمز کھلنا اچھی بات ہے تو اب کوئی بچے چلے گیا کا جا کر دکھ آپ ہونے اچھی گیمز کھلنا ہے کوئی یہ میمان کی سا رسالت دھیا نہیں دے رہا ہے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے کیوں اچھی کہ ہم اس کے ان اچھی بات ہے نا لیکن ان لوگ کے پر دھیان دو ہاں ٹی وی من کر کے ایک جگہ ویٹھو جھپچا ہاں بالکل پانی دو دھیان دو smile کرو smile کرنے میں کتنے روپے جاتے ہیں ایک دن ایک smile کتنے روپیز کیے ہاں ایک smile اور آپ لوگ بھی smile کریں گے smile کرو اچھے سے receive کرو انشاءاللہ مہمان کو اچھا لگنا چاہیے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں یہ ہمارا اخلاق ہے ہمیں یہ سکھا گیا ہے کہ مہمان کا حق اکرام کرو ہاں کوئی کوئی لوگ ایسے رہتے کیا مہمان لوگ آتے ہیں ان کی تاریف کرتے جاتے تو ایک دن برائی کرنے لگے اوہ بالکل صحیح بتایا آپ نے کچھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مہمان ہوتے تو اچھے رہتے ہیں خوشی خوشی بات ایسا ویسا اور جانے کے بعد میں ان کی گیبت کرتے ہیں یہ اچھا ہے بڑا بری بات ہے پیٹ پیچھے گیبت کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات اور آگے آگے سامنے سامنے گیبت کرنا اچھی بات بری بات بری بات سامنے بھی گیبت کرنا سامنے گیبت ایکچھلی پیٹ پیچھے ہوتی ہے لیکن کسی کے سامنے سامنے بھی ان کا دل دکھانا بری بات اور پیٹ پیچھے برائی کرنا کہ ابھی یہ لوگ گئے یہ دونوں انٹی ابھی ان کی برائی کرو اچھی بات ہے بری بات ہے تو اب آئیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں گھر پر اگر مہمان آئے مہمان کو جا کے پوچھنا میرے لیے کیا لائے ہیں آپ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے میرے لیے کیا لائے ہیں آپ کو گفت پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو آپ کو گفت دے اب جو سمیں گفت کوئی دے آپ کو پسند ہے کیا نہیں پسند ہے پسند ہے تو ان کو پوچھیں گے کیانٹی میرے لیے کیا لائے ہیں آپ سے مجھے گئے تو بری بات ہے اگر وہ لوگ خود سے دیں گے پچھیں گے نہیں to اچھی بات ہے اچھا وہ خود سے لکھائے ہیں تو جا کے ان کی ب�� میں دیکھ سکتے ہیں مرے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے نہیں خلے بہت بری بات ہے نہیں میں سب دیکھ رہا ہوں میرے لیے کچھ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے بہت بری بات ہے دوسرا کی چیزوں کا ہاتھ نہیں لگا لے گا اچھا مان لو کہ بڑے اگر آئیں اور بیٹھ کر کے بات کر رہیں آپ اس میں تو بچے بیچ میں سر ڈال کے گھان سے سنے کے کیا سب لوگ بول رہے ہیں اچھی بات ہے ملی بات کہاں پہ بچوں کی ایریا ختم ہوتی بچوں کو اندر چلے آنا چاہیے اتنا سمجھ میں آنا چاہیے بچوں کو میرے پیارے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہاں آپ جائیں گے مہمان سے ملیں گے کہاں پہ آپ کو سمجھ جائیں اب بڑوں کی بات چلے اور ہم لوگوں کو یہاں سے چلے آنا چاہیے اگر ایک روم میں بات کر رہے ہیں تو دوسرے روم میں اچھا دوسرے روم میں جا کر تھوڑا سا کان لگا کے سن سکتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں چھکے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کبھی بھی اکیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ہے اللہ کے پاس ہمیں چیز ریکارڈ میں ہے اور ہمارے پاس ہاتھ میں آئے گی وہ کتاب ہمارے پاس ہاتھ میں آئے گی وہ کتاب کہ ہم نے کیا کیے دنیا میں تو وہ کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کی ویسے قیامت کے دن ہمیں شرم ہو کہ میں نے کیا کیا کوئی بچے ایسے رہتے ہیں کہ اللہ کو بلتے ہیں اندر جا کے بیٹھو کھڑی بان کر کے تو اللہ کھڑی بان کر کے سنتے رہتے ہیں تو چھپ کے کسی کی بات سننا کتنی بری بات ہے آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات سنیں وَهُمْ لَهُ كَارِحُونَ اور وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات سنیں کوئی وہ لوگوں کو نہیں پسند دیں برگ کامر کی در لکھ سنتے نہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات کو سنیں اور انہیں پسند نہیں کہ وہ سنیں وہم لہو کاری ہون انہیں نہیں پسند ہے وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سن رہے ہیں تو اللہ کے سور صاحب نے فرمایا اس شخص کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ داگ دیا جائے گا قیامت کے دن کیوں کان سے سن رہے تھے تم ان کی بات جب انہیں پسند نہیں تھا تو ایسے لوگوں کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ 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 معلوم ہے لیڈ جو ہے نا پگلا ہوا لیڈ کان میں دال دیا جائے گا قیامت کے دن حدیث صحیح بخاری میں تو میرے پیارے بچوں ایسے چیز سے بہت دور رہنا چھئے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کوئی بچوں جو اچھی ہے جو اچھی ہے سکھنے کی قرآن اس کو نہیں سن دے اس کو نہیں سن دے اس کو سن اچھی باتیں سننے میں کرو نا کہیں پہ درس ہو رہا ہے اس کو کان لگا کے سنو کہیں پہ کلاس ہو رہی ہے اسلامی بات سکھائی جا رہی ہے اسے کان لگا کے سنو بالکل سی بات لیکن گلت چیزیں سننے میں لوگوں کو زیادہ انترست ہوتا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ گلی چیزیں بری چیزیں سب سے بچنا چاہیے دور آنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بچے نا دیکھو ایمان بچا نا تو ہم لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ایمان گیا نا تو بہت کچھ بھی مل گیا تو بھی دنیا کی سب کچھ بھی مل جائے نا لیکن آخرت کے دن فیل ہو گیا تو فیل ہے وہ انسان دیکھو بچا توبہ کا راستہ کھلا ہے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالی نے چانچ دیا ہے کہ کوئی انسان لگا ہے اپنے آپ کو صدھارنا چاہتا ہے تو صدھار سکتا ہے کب تک جب تک ہم زندہ ہیں لیکن غلط کام کیوں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس سے پہلے ہی مر چاہ رہا اور کئی بار کوئی شیطان کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیا بول رہتا ہے کوئی جب بہت ٹائم رہتا ہے قیامت کے لیے تب بات نہیں سنتا نئے کرے گا نئے کرے گا پھر جب قیامت کا دن آ رہتا ہے پھر بولتا ہے کئی لوگ قیامت کے دن بولیں گے کہ ہم جا کے میک کام کریں گے اور دنیا میں کرنا چاہیے ہے نا اللہ ہم سب کو بچائے اس دن قیامت کے دن اللہ ہم سب کو کام ہے آپ لوگوں میں سے بنائے چلی ابھی مہمان کے بارے میں دیکھتے ہیں سوچو کہ یہ دو انٹیز کے ساتھ میں دو بچے بھی آئے ہیں اور وہ بچے آئے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ کیا کریں گے آپ دو بچے ہیں کیا کریں گے بتائیے لکچوں پر چکک دیں گے بچوں کو چکک دیں گے ٹھیک ہے اچھی چیز ہے اور کھیر کھائی مطلب کھیر کھائی کریں گے کیسے کریں گے کھیر کھائی پانی دیں گے بچے کوئی پانی دیں گے اور بتائیے بچوں کوئی پانی چاہیے ان لوگ کے ساتھ کھیلیں گے کھیل سکتے ہیں ان لوگ کے ساتھ کھیلیں گے تو بچوں اچھا لگے گا برا لگے گا اچھا لگے گا برا لگے گا ہمیشہ بلے گا اچھا لگے گا اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا اچھا لگے گا کوئی آپ کو لے کے ایک گیم کھلائے تو آپ آئے ہیں بس ابھی کیا ہوتا ہے کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہوں گے یہ میرے ساتھ کیسے ہوں گے یہ موہ بنائیں گے مجھے دیکھ کر موہ بنانا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے یہ ناراک دکھیں گے مجھے دیکھ کر تو ایک انسان کو ڈر لگتا ہے اور کوئی جب اس میں اچھی طرح سے سامنے سے پیش آئے تو یہ اچھا لگتا ہے ایک انسان کے دل کو اچھا لگتا ہے آپ اپنے ٹوائز تھوڑے شیئر کریں گے ان کے ساتھ یہ آپ کے پاس بال ہے تو ان کو دیتے ہیں کہ اتھوڑا بال پکڑیں گے بال تھوڑا شیئر کریں گے ٹوائز شیئر کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ دیکھو کیا ہے نا ہمارے پاس ایمان ہے اور ایمان میں ہمیں یہ لازم ہے کہ ایمان کے بعد میں کیا کرنا چاہیے ایمان کے بعد بات ختم نہیں ہوتی وہاں سے شروعات ہے تو ہماری پوری زندگی میں اثار آنا چاہیے ہماری ایمان کا ہے نا بچوں تو آپ ان کا خیال رکھو کیونکہ ہم ایمان والے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں بچے آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ہاں سوچو کہ یہ ہے ایک چوکلٹ آپ کے پاس ہے اور یہ ایک چوکلٹ آپ کے پاس ہے اور یہ دو مہمان آگئے ہیں بچے یہ دو مہمان کے بچے ہیں ہاں یہ دو آگئے تو آپ کیا کریں گے بتائیے چوکلٹ دیں گے آپ کے پاس ایک ہے آپ خود کھائیں گے کیا ان کو دیں گے ان کو دیں گے ان کو دیں گے آپ کیا کریں گے آدھ 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 کھا لیں گے ماشاءاللہ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ پھل دے دیئے ان کو آپ کیا کریں گے ابھی ان کو آدھ آدھ دیں گے بلکل صحیح جواب اور انہوں نے تو ہافی دیا یہ ہاف آپ کا اور ہاف ان کا تو ٹھیک ہے دونوں آپشن سہی ہیں آپ نے فل دی یہ اور اچھا تھا آپ نے آدھا ان کو واپس دے دی خیال رکھی آپ بھی تو چاہے آپ نیزبان ہو یا مہمان ہو آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ایک کوئی ملا گا دوسرے کو نہیں ملا تو ہاف ہاف آپ کر لیں گے اچھا یہ آپ کی چوکلیٹ ہے سپوز آپ نے ان کو بلے یہ ہاف لیتے آپ اور یہ پوری لے لیے پھر کیا کریں گے ان کے ہاف پر سے کھچیں گے پھر یہ کھیچ رہے پکڑو یہ کھیچ رہے کھیچ رہے اچھی رات ہے بری رات ہے مہمان کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں چوکلیٹ بھی توڑ جائے گی چوکلیٹ بھی توڑ جائے گی پتہ نہیں کہاں سے توڑے گی لیکن اگر لے بھی لیے تو نو پرامل کیونکہ وہ مہمان ہے کہ میزبان ہے اگر وہ پوری چوکلیٹ لے لیے واپس دے ہی نہیں رہے تو کیا ہوگا دے دیجے لیکن جھگراوٹ کریں چلی ابھی بات کرتے ہیں کھانے کے بارے میں کھانا آتا ہے یہ ہے کھانا لیکن کھانا آنے کے بعد پہلے کھانا آپ اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے نہیں پہلے مہمان ہے پہلے آپ اپنا کھانا لے لو تھوڑا اچھی سی بوٹی لے لو پھر ان کو بچاوا کھانا دے دیں گے یہ صحیح ہے بتاو جلدی غلط ہے ہاں غلط ہے تو کیا کریں گے پہلے کھانا ان کو دیں گے پھر ہم لوگ کھائیں گے پہلے مہمان ان کو دیں گے ہاں لیجے آپ کھائیے ہاں ان کی پلیٹ میں آپ نے دالیں یا ساتھ میں ایک بڑی تھال ہے جوا کی ہے لیکنن اگر ایسا ہے تو پہلے آپ ان کو لے رہیں گے لیجہ پھر ہاں آپ اس میں خود کھائیں گے ٹوکے رہیں گے ہاں ساتھ میں کھانا ہے ہمیں وہاں لے جائیں گے نہیں نہیں آپ ساپنا بات کے کھائیں اس میں م religi کھائیں گے اہم؟ اچھا کھانا اچھا کھانا ہے ہیں اگل سمعơi لے گئے سمعان کو دیں گے یعنی اگر بان لو اس میں بوٹیاں ہیں دو ہی ہیں یہ سالن میں بوٹیاں ہیں یہ دو ہی بوٹی ہیں کیا کریں گے ان کا دیں گے ان کو دیں گے ان کو دیں گے ہم لوگ کبھی غلط کیونکہ ہم لوگ کئی غلط ہیں ہاں تو تھوڑا کم مل گیا آپ کے سائنز میں ایک کھوٹی نہیں ہے تو لیلو لیلو یہ ایسے کھیچیں گے نہیں نہیں اچھے مزبان بنیں گے نہیں بنیں گے star regional بنیں گے نہیں بنیں گے کیوں کون دیکھ رہا ہے اللہ اللہ optimal کے منزگ追د اور آپ کے estreks اور کا جس کیا ہے سوابłączب یہ نہیں ملے گا سواب کیلے یہ ان کے بردان کر LIVہ شکریہ کا خیال دکھають نہ ملے گا چاہہر ہے نہیں چاہہہón چاہہین ایمان والے ہیں نا تو سواب چاہیے نہیں چاہیے قیامت کے دن سکسسفل ہونے میں یہ مہمان آگئے گھر میں اور سواب مل گئے آپ کو اگر مہمان نہیں آتے تو وہ سواب کا موقع بھی نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے بارے میں کئی بات کیا ہوتا ہے نا مہمان جب آتے ہیں نا تو بچے ماں باپ کے سامنے miss bf کرنے لگتے ہیں نارمالی ایسے اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی سامنے آتا ہے نا تو پتا نہیں بچوں کیان Arguetty کچھ اوری بی Ps کرنے لگتے ہیں یہ عبدال سمے اور یہ ریحان کی دون اچھے بچے ہیں لیکن مہمان سامنے آئے تو تب ہی اچھا رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے اچھا رہنا چاہیے سبھی اچھے باتا ہے تو اچھے رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے اور اچھے رہنا چاہیے مہمان سامنے آتے ہیں نا تو تھوڑا ایسے مارٹ بنتے ہیں لیکنے مہمان کو میں دکھاؤں گا تو ایسا کرنا چاہے کیا اب کیسا اپنا چل له BEAT биوہر کرنا چاہے نہیں محب theft حال متیں گے اور کے ساتھ اور وہ باتیں گے اور ہمollen associate ساتھ AND کریں گے تو کون خوش ہوتا ہے اللہ تskyller اور ہمیں اللہ سے عجر چاہیے نہیں چاہیے تو ماباپ کو پریشان کرنا چاہیے ایک تو بہمان کو سنبھالو ان کا خیال لکھو اس میں بچے پریشان کریں ایسا اچھی بات ہے مری بات ہے تو بچے پریشان کریں گے کہ ہلپ کریں گے ہلپ انشاءاللہ تو مہمان کے سامنے زد کر سکتے اگر مہمان سے کوئی بڑے لوگ بات کریں تو چھوٹے سے لوگ آٹھے لکھیں ہاں بڑے لوگ بات کریں تو بچے جا کے ہلپ کریں گے انشاءاللہ اچھا اگر آپ کو مانگ لو سائکل چاہیے سائکل اور امی اب بات دیں نہیں رہے اب یہ مہمان آگیا ہے ان کے سامنے اگر زد کریں گے تو سائکل مل اتنے کے چانس لگتے ہیں امی مجھے سائکل چاہیے سائکل تو امی بولیں گے دیتی ہوں دیتی ہوں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات اگر سائکل مل بھی گئی تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کوئی چیز چاہیے مہمان کے سامنے زد نہیں کرنا چاہیے مہمان کے سامنے تو وہ انہیں کر ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے دینے والا کون ہے مل امی بات ہے جو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ مقرر کیا وہ آپ کو مل کر رہے گی اگر اللہ تعالیٰ نے سائکل رکھی ہے تو آپ کو سائکل مل کر رہے گی اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ سائکل نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی آپ کو پتہ ہی ہے دوسری تھی دیکھو کیا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جو رکھا ہے نا میرے بچوں وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا چاہے تو اچھے طریقے سے لو چاہے تو غلط طریقے سے لو جیسے مثال کے طور پر کسی کو ملنے ہوا لی تھی سائیکل لیکن اس نے غلط طریقے سے لیا اس نے چوری کر کے لیا اس نے کسی اور کو تکلیف پہنچا کے لیا ماں امی ابا کو تکلیف پہنچا کے لیا لیکن وہ لے کے فائدہ نہیں کیونکہ وہ فیل ہو گیا بچوں تو ایسے زد کرنا بڑی یہ بات ہے امی ابا کو عزت دینا چاہے نہیں دینا چاہے ریمان آئے ہیں تو ان کو کیا بتائیں گے جیسے امی نے بولے کہ ریحان پانے لے کر آؤ تو ریحان سنی نہیں رہے ایسا ہونا چاہے بائی کے فوراں لکھے آئے افرا بنا بولے خدا بنا بولے ماشاءاللہ بالکل صحیح بات اس بات کے لئے آپ کو پینسل میں لے گی انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات بولے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے امی بول رہے ہیں کہ یہ لکھر آؤ یہ کرو فین آؤں کرو وہاں پہ دستر خان بچھاؤ پانی کا جگ لگاؤ کھانا لگاؤ یہ اٹھاؤ یہ کرو ہیلپ کریں گے نہیں کریں گے اچھا ایک بار کریں گے ایک بار کریں گے کی دو بار مہترین پوری لائف میں نہیں یعنی امی ابا کی بات کتنی باتیں سنیں گے پوری لائف میں پوری جنبگی میں ماشاءاللہ مہمان آئے تو مہمان کے سامنے امی اگر کئی باتیں بول رہے ہیں سب باتیں سنیں گے مہمان بھی نہ بولے مہمان چلے گے اچھا بیک آنسر کرتے ہیں کچھ بچے بیک آنسر تو ایسا کریں گے بیک آنسر بیک آنسر کرنا بہت بری بات ہے بہت بری باریت ہے اس میں ایسا لگتا ہے کتنے بتمیز بچے ہوں ایسا بتانا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہاں میں بہت بتمیز ہوں تو یہ تو بہت بری بات ہے دنیا بھی اعتبار سے برا ہے اور آخرت کے اعتبار سے برا ہے مان لو کہ مہمان کوئی چیز کر رہے ہیں کچھ پیک کر رہے ہیں کوئی چیز باندھ رہے ہیں کوئی بیگ پل کر رہے ہیں تو کبھی کبھار ہیلپ چاہیے ہوتی ہے دیکھو آپ بچے دھیان دیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر مجھے چاہیے کہ یہ دھاگا پکڑو پکڑو اور میں ہاں سے پکڑ رہا ہوں پھر ایسے کر کے باندھ رہے ہیں یا تمہیں یہ تھیلی پکڑو اب یہ بیک کے اندر میں چیزیں دال رہا ہوں ایسے موقعوں کا انتظار کریں دیکھو کہ یہ انکل کو میری ضرورت ہے یہ انٹی کو میری ضرورت ہے انٹی ہے بیک ماں کو بہت سا ہے کپڑے پھل کرے تو بھی نہ بولے کر ہاں ماشاءاللہ آپ بھی اٹھا اٹھا کے دال رہے ہو بیک پکڑ رہے ہو سنبھال رہے ہو دیکھو ایسے وقتوں پر ہاں مطلب ابھی وہ مہمان گھر میں ہے ابھی ہم گھر کے اندر کی بات کر رہے ہیں تو ایسے وقت پر ہیلپفول بننے کی کوشش کریے ایسے وقت پر ہیلپفول بننے کی کوشش کریے ایک اور چیز ہے کہ گھر میں اگر آپ کی امی اببہ نے بنا کر رکھا ہے کہ آپ لوگ دروازہ نہیں کھلو میں آپ دروازہ تو جا کے آگے بڑھ کے کوئی اور بھی رہتا ہے کبھی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی چور بھی ہو سکتا ہے کوئی گلت پھنسد بھی ہو سکتا ہے تو ہمین اببہ نے کہا نہیں کھلنا خود سے تو بات مانیں گے نہیں مانیں گے مانیں گے انشاءاللہ تو وہاں helpful بننے کی کوشش کریں گے کہ میں خود سے آئی خود لیتا ہوں پانی خود سے لا کے دے تو چلے گا کوئی گناہ نہیں کرے گا لیکن دروازہ جب منع کیے تو وہ نہیں کرنا تو یہاں پر تھوڑی سی باتیں آج آئی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے ہو اصل بات یہ ہے میرے بچوں کہ مہمان گھر پر آئے سواب کمانے کا موقع گھر پر آئے مہمان آیا تو سواب کمانے کا موقع آئے آپ اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو بات سواب کمان ہوں گے انشاءاللہ اور اگر یہ بات نہیں سمجھے ہیں تو مہمان بھی ناراض ہو کے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے بھی سواب مل گا دور کی بات سزا مل جائے گی یہ بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ اچھے اخلاق اور اچھے عادات کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی بتانی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت زیادہ کام آئے گی بہت زیادہ کام آئے گی چلیے یہ ٹریننگ ہے آج کی اور یہ تھا آج کا لیسن ہم سب کے لیے مہمانوں کے خیال کے تعلق سے سکھتے رہیے ایسے اچھے اچھی باتیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کاراک اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زیادہ کام آئے گی